الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام و علی اشرفی الانبیاء والمرسلین اما بعد جب میں آزادی کے متعلق سوجتا ہوں تو میرے ذہن میں آیت کریمہ آتی ہے یا ایوہا الانسان ما غرق بربکل کریم اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کسیت نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے وہ رب جس نے انسان کو بنایا انسان کو پیدا کیا انسان کے جوڑوں کو بنایا اس کے خون کو بنایا اور وہ رب انسان کے جسم میں خون کی گردش کو جانتا ہے وہ رب جس نے انسان کے دل کو بنایا دماغ کو بنایا پھر ان کے تعلق کو وہ جانتا ہے وہ رب جو یہ کہتا ہے یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہمارے معذز فرشتے وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو یعنی کہ تم بہت سخت سیکیورٹی میں ہو سخت سیکیورٹی میں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ ہی پیدا کر دیا ہے فضول اور تم ہماری طرف لوٹ کر رہی آوگے یہ تمہارا بس گمان ہے تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہارا حساب ہونا ہے تمہارا حساب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ فِي شَأْنِ وَمَا تَطْلُوبِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِسْتُفِيضُونَ فِيهِ تم کسی حالت میں بھی ہوتے ہو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو رکو میں ہوتے ہو سجدے میں ہوتے ہو کسی حالت میں بھی ہوتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلِيْكُمْ شُهُودًا إِسْتُفِيضُونَ فِيهِ تمہاری اس مشغولیت کو ہم جان رہے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں انسان کے ہر ہر حرکت لکھی جاتی ہے انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن جب مجرم اپنے نامہ عمال کو دیکھیں گے جو انہوں نے کرتود دنیا میں کیے ہوں گے کہیں گے ماری حادل کتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے بہت سب کچھ ہی شمار کر کے رکھ دیا ہے سب کچھ لکھ لیا ہے پھر اس دن مجرم پچھتائیں گے پھر روئیں گے اور اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا سو آزادی نسبہ آزادی نسبہ کیا ہے میں جب بطور ایک مرد ہونے کی جب آزادی کے مطالق سوچتا ہوں ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے آیات رکھی تو کیسی آزادی ہے کیا تم مرنے سے آزاد ہو سکتی ہو دو طرح کی آزادی ہے یا تو فطرت سے آزادی یا شرعی قوانین سے آزادی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں یا کہتے ہیں لیکن مسلمان کہنے کے ساتھ کیا آپ شرعی اصولوں سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں نہیں پھر آپ مسلمان کس چیز کے جب آپ شرعی اصولوں سے آزادی حاصل کریں شرعی قوانین سے آزاد ہو جائے اور پھر اسی طرح فطر قوانین فطر قوانین سے کوئی آزادی کیسے حاصل کر سکتا ہے بتائیے کیا آپ مرنے سے آزاد ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے زندہ رکھ سکتے ہیں نہیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں آپ کی انگلی کٹ جائے کہ آپ اس کو اگا سکتے ہیں اسی طرح ہی جسم کے ساتھ وہ دوبارہ اگ کے آئے جس طرح پہلی مرتبہ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا کیا تم اپنے جسم پر ازاد ہو اپنے جسم کے لئے نہیں تم ازاد نہیں ہو تمہیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور تم عبداللہ بن کے رہو عمد الرحمن بن کے رہو عبدالشیطان بن کے نہ رہو اور پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہم سے ہی بچھرے ہوئے لوگ ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں ہماری ہی بہنیں ہیں جو ہم سے الگ ہو چکے ہیں اور شیطان نے انہیں اپنے شکنجے میں لے لیا اپنی طرف بلا لیا اس لیے آپ لوٹ آئیں اللہ کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کی رسول کی طرف اور شیطان سے شیطان سے کنارہ کرش ہو جائیے شیطان کو چھوڑ دیجئے یہ آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی تب یہ سارے شیاطین تم سے الگ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ انسان نمہ شیاطین جو ابھی تمہیں بہکا رہے ہیں وہ تمہاری لاش کے قریب بھی نہیں آئیں گے لاش کے قریب بھی نہیں آئیں گے فوراں تم سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے اس لیے یہ جسم اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں نیک کاموں میں استعمال کریں تاکہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ